ٹوٹل جہاں وہ 158 رنز بنا سکی 158 رنز پورے 20 سبر کلنے کے بعد وہ نیوزی لینڈ جہاں پر نیوزی لینڈ کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 226, 220 اور جہاں وہ 194 بناتی ہے وہاں پر پاکستان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 158 رنز بنا سکتی ہے رزوان کی نپے کے علاوہ کوئی بھی بلے باز جوہاں وہ رنز نہیں بنا سکا سارے کوئی جوہاں کنگ بنا بھیرتا ہے کوئی وائلڈ کلاس بنا بھیرتا ہے لیکن جب باری آتی ہے کچھ کرنے کی تو ان کی جوہاں نکل جاتی ہے ان کی جوہاں پینٹے جوہاں گلی ہو جاتی ہیں آج رنز بنانا تھا آج اللہ اللہ کر کے جوہاں وہ پہلی بیٹنگ ملی تمہیں تمہیں ویسے ٹاس جیت کے پہلے تو بیٹنگ کرنے نہیں تھی تم ڈر پوک تھے لیکن تمہیں اللہ اللہ کر کے انہوں نے پہلے بیٹنگ دے دی اس کے بعد بھی تم جوہاں لولکے لولی رہے ہو بھائی تم سے جوہاں نہ چھکا لگتا ہے نہ تم سے چھوکا لگتا ہے ایک رزوان نے بنا لیے نبے رنز وہ جوہاں وہ سنگل ڈبل سنگل ڈبل ٹھوکے 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 مچی ہوئی ہے بھائی لانتی قسم کی انٹینٹ ہے ان کی ایک بندہ نبے رنز بنا رہا ہے ٹھوکے ٹھوکے اور نبے رنز میں اُس کے جوہاں وہ چ چھوکے اور دو چھکے ٹھوکے ٹوٹل اور نبے رنز ٹھوکے ٹھوکے میں بنا رہا ہاں باقی پی ایس آنگ کے ٹیلنٹ سائم ایوگ کیا کر رہا ہے اس کے پاس یہاں پر موقع تھا سائم ایوگ کے پاس کہ تمہاری اتنی حائیب بنا بنا یا بھائی پہلے میچ میں تم نے تھوڑا سا رنز بنا لیا تیرہ والوں میں ستائیس اس کے بعد بھی کر لے بھائی دو تین میچ نکل گئے ہر میچ میں جو آؤٹ ہو رہا ہے جیسے کہ وہ مرزاک ہو رہا بھائی ہر میچ میں جو آؤٹ کلاس پہلے دوسرے وال بھی آؤٹ ہو گے چلا جاتا ہے اس کے بعد آتے ہیں بھائی صاحب بابر آزم کے اوپر ہے پہلے دو تین میچوں میں پچاس پچاس تو بنا لیے ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنے لیے کھیل رہے تھے آپ نے پہلے جو آؤپ تین میچوں میں پچاس پچاس بنا لیے شاہین کے کپتانی میں جو میچ جتوا کے جو اس کو بڑا کپتان بنا دے اس نے تو سازش کر کے بابر کو ہٹایا تھا نا بابر پاگل ہے کہ آج بھی جو آؤپ میچ ویننگ پاری کھیل کے پاکستان کو جتوا دیتا پچھلے تین میچز میں دو سو چیز کرنا تھا آپ کو کلی چیز بری ہوتی ہے تو میں مان لوں ہر چیز بری کوئی اچھے نام کی چیز ہی نہیں ہے ایک بابر آزم بچارہ انٹرنٹ دکھا رہا ہے جس کا وہ کام نہیں ہے باقی رزوان کو آپ دیکھو کسی باری کھیلی ہے یہ what is this what is pure nonsense یار تم سب زیادہ فران کو پاور پلائے میں چانس دو آپ کا پی ایس ایل کا ٹیلنٹ کام ہی کسی کے نہیں ہے کچھرا لیگ بنی ہوئی ہے پی ایس ایل ٹٹی لیگ بنی ہوئی ہے پی ایس ایل جو نکلتے ہیں آگ انٹرنیشنل لیگ میں انٹرنیشنل لیول پر ٹٹی کرتا ہے اور اتر آئی پیل کے پلائے نکل کے آتے ہیں پرفامیس دکھاتے ہیں فانستان کی جنگ آتے ہیں عمر جائی جیسے پرفامیس دکھاتے ہیں نور احمد آتا ہے انٹرنیشنل سٹیج وہ مارک بناتا ہے اور ہمارے آتے ہیں یا حد کے چلے جاتے ہیں افسوس کا مقام ہے ہیلو گائز پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان چوتھو ٹٹی ٹٹی میچ میں نیوزیلینڈ نے پاکستان کو ساتھ وقت سے شکست دے دی پاکستان ٹیم کی نیوزیلینڈ کے خلاف یہ چوتھی مسلسل شکست ہیں آئی نیوزیلینڈ کے کیپٹن نے ٹاچ جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستان کی ٹیم نے اپنے مقرعہ بیس اور میں پانچ وقت کو نقصان پر ایک سو اٹھان رنز بنائے پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے سکسٹی تری بال پر نائنٹی رنز بنائے محمد نواز نے نو بال پر اکیس رنز بنائے بابر آزم نے گیارہ بال پر انیس رنز بنائے پاکستان کی جانب سے محمد رزوان نے کچھ اچھی بیٹنگ کار پائے ہیں باقی تمام کے تمام پلئر ایک بار پھر فلاپ رہے ہیں کسی نے کچھ خاص پرفارمس کا مزارہ نہیں دے سکا اگر نیوزیلینڈ کی بالنگ کی بات کی جائے تو آؤٹسٹیننگ بالنگ کروائی نیوزیلینڈ کی جانب سے میٹ ہنری نے دو وکٹیں حاصل کی ریکسن نے دو کھر ہنری کو آؤٹ کیا ایڈم مل نے ایک وکٹ حاصل کی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو یہ میچ نکلی ایک سو انسو ترکار تھے سٹارٹ کے تین اور میں تین وکٹیں گرنے کے بعد نیوزیلینڈ کچھ مشکلات کا اشکائی دے رہے تھی اس کے بعد فلپس اور ڈیرل میچر کے درمیان شاندار پارٹنیشم ہوئی پاکستان کے کسی بالر کو انہوں نے خاتر میں نہیں لیا نیوزیلینڈ کی ٹیم نے مقرحہ حتف اٹھار شریعہ ایک اور میں تین وکٹوں کے نقصان پہری پورا کر لیا ڈیرل میچر نے 72 رنز بنائے فلپس نے 70 رنز بنائے اکستان کی جانب سے شہین شاہ فریدی نے چار اور میں چونتیس انتے کا تین کھنٹ کو آؤٹ کیا ویڈیو اچھی لگی ہو انفارمیٹو لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایک نئی ویڈیو کا ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان